بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انایہ چیما وائس اور مجھے کہتے ہیں انایہ چیما ناظرین انایہ چیما وائس میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ خوش آمدید انسان ہونے کے ناتے ہم سب سے گلتیاں سرزد ہوتی ہیں اور جب ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں تو توبہ کے لیے اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں وہی خالق بہتر جانتا ہے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی کے نہیں البتہ اپنی زندگی میں نظر آنے والی کچھ تبدیلیوں سے ہمیں کسی حد تک اندازہ ضرور ہو سکتا ہے کہ توبہ کے بعد ہم کس قدر فلاح کے راستے کی جانب غمزن ہوئے قرآن و حدیث کی ہدایت کی روشنی میں کچھ ایسے نشانیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے مثال کے طور پر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے اچھے عمال سے تمہیں بسررت محسوس ہونے لگے اور برے عمال سے تکلیف اور غم محسوس ہو تو یہ ایمان کی نشانی ہے اسی طرح جب انسان اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے اور یہ اہد کرے کہ وہ دوبارہ گناہ کی جانب مائل نہیں ہوگا تو اسے اپنے خالق سے رحم اور مغفرت کی پوری امید رکھنی چاہیے توبہ دراصل اپنے گناہوں پر گہرا دکھ اور ندامت محسوس کرنے کا ہی دوسرا نام ہے جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پروردگار نے اس پر کرم کر دیا ہے اور اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے علماء کہتے ہیں کہ دل کی اس بے قراری کا خاتمہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے حصول سے ممکن ہے اگر احساس ندامت اور توبہ کے بعد آپ کے دل کو قرار نصیب ہو جاتا ہے تو علماء کے نزدیک یہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور آپ کے دل کو اتمنان بخش دیا ہے اکثر لوگ دعا کرتے اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کے کئی اوقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان ان اوقات میں دعا کریں تو قبول ہوتی ہے ان میں سے چند اوقات کا یہاں ذکر کر رہی ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس لئے سجدے میں کسرت سے دعا کیا کرو حضرت سحیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو دعائیں رد نہیں کی جاتی ایک آزان کے وقت دوسرے بارش کے وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آزان اور اقامت کے درمیان کی جانے والے دعا رد نہیں کی جاتی لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی آفیت مانگا کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغذوبی علیہم والزالین کہے تو تم آمین کہو اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے جو بھی بھلائی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے ناظرین اپنا خیال رکھئے گا نائج میں کو دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ